سپریم کورٹ نے نا اہلی کی مدد سے مطالق اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس کا مختصر فیصلہ جل سنانے کا اندیا ریمارک سیئے کہ ایوب خان نے آئین سے تجاوز کیا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا ہی گیا ایک شخص اگر کاخزاد نام زدگی میں بی بی کی انگوٹھی کا بتانا بول جائے تو کیا وہ عمر بھر کے لیے نا اہل ہو گیا پورا پاکستان پانچ سال نا اہلی کے قانون سے خوش ہے آئین کو اتنا مشکل نہ بنایا کہ لوگوں کا اعتماد ہی کھو دیں جسٹس مسرط ہلالی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص پر مخصوص مقدمے کے نتائش پورا حلقہ بھوکتے ہیں آگیکل باسٹ ون ایف کے تحت نا اہلی پانچ سال کے لیے یا تاہیات سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی بیشنس سمات مکمل ہونے پر اہم کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے کہا مختصر حکم جلد سنانے کی کوشش کرے دورانے سمات جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا بنیادی سوال اسی عدالت کے سابق فیصلے کا ہے سیول کورٹ کے فیصلے پر کسی کا کوئی بنیادی آئینی حق تاؤمر ختم نہیں ہوتا کسی کا بقایا یوٹلیٹی بل ادا ہو جائے تو وہ اہل ہو جاتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے ریمارکس دیئے پورے ملک کو تباہ کرنے والا پانچ سال بعد اہل ہو جاتا ہے تو صرف کاغذاتے نام زدگی میں غلطی پر امامی نمائندے کی تاہیات نہ اہلی کیوں کیا ایک جنرل نے یہ شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے ہم نے اپنے ارکانے پارلیمنٹ کے لیے جو پیمانہ رکھا کیا دنیا میں کہیں اور بھی ہے مختوم علی خان نے جواب دیا میرے علم میں نہیں کہ کہیں اور ایسا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ایوب خان نے آئین سے تجاوز کیا تو یہ سلسلہ آگے چلتا گیا 1973 کا آئین بنانے والے زیادہ دانشمند تھی بعد میں کچھ لوگ ٹہلتے ہوئے آئے کہ چلو اس میں کچھ اور ڈال دو تاکہ جس کو جب دل چاہت نہ اہل کر دے گے نیب کیس میں سلاحی آفتہ کیلئے نہ اہلی دس سال ہے تو یہاں تاہیات کیسے ہوئی پارلیمنٹ نے مدت پانچ سال تیہ کر دی ہے اور اس قانون کو کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا کاغذاتِ نامزدگی میں پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس کتنا سونا ہے اگر آپ وہ انگوٹھی بھول جائیں جو بیوی نے پہن رکھی ہے تو کیا تاہیات نہ اہل ہو گئے کیا ایسی چیزوں میں جائیں گے تو لوگوں کا آئین پر اعتماد کم نہیں ہوگا چیف جسٹس نے مخدوم علی خان کو نواز شریف کا نام لینے سے روک دیا کہا سیاسی لوگوں کے نام نہ لیں جو خود عدالت نہیں آئے ان کی وقارت بھی نہ کریں ہم نے پبلک نوٹس دیا مگر کوئی سیاسی جماعت فریق نہیں بھی چیف جسٹس قاضی فائز اسا نے ثابت چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے سمیو اللہ بلوچ کیس فیصلے پر سوالات بھی اٹھا دیئے کہا اس حق خاکوانی کیس میں سات رکنی بینچ تھا جبکہ سمیو اللہ بلوچ میں پانچ رکنی تھا سات رکنی بینچ نے کہا یہ معاملہ لارجر بینچ دیکھے گا تو بعد میں پانچ رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ کیسے دیا یا تو ہم کہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کا احترام کرنا ہے یا کہیں نہیں کرنا جسٹس منصور علی شاہ بولے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے سمیو اللہ بلوچ فیصلے کو بے اثر کر دیا گیا جسٹس جمال مندوخیل نے کہا لوگوں کو تیگ کرنے دیں کون سچا ہے کون اماندار ہے جسٹس منصورت لالی نے ریمارکس دیئے کہ ایک مخصوص کیس کے باعث حلقے کے تمام لوگ اپنے نمائدے سے محروم کیوں ہوں آٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت ناہلی پانچ سال کے لیے یا تاہیات سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی بینچ نے سمات مکمل ہونے پر اہم کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے کہا مختصر حکم جلد سنانے کی کوشش کرے دورانے سمات جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا بنیادی سوال اسی عدالت کے سابق فیصلے کا ہے سیول کورٹ کے فیصلے پر کسی کا کوئی بنیادی آئینی حق تا عمر ختم نہیں ہوتا کسی کا بقایا یوٹلیٹی بل ادا ہو جائے تو وہ اہل ہو جاتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے ریمارکس دیئے پورے ملک کو تباہ کرنے والا پانچ سال بعد اہل ہو جاتا ہے تو صرف کاغذات نامزدگی میں غلطی پر عمامی نمائندے کی تاہیات نہ آہلی کیوں کیا ایک جنرل نے یہ شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے ہم نے اپنے ارکانے پارلیمنٹ کے لیے جو پیمانہ رکھا کیا دنیا میں کہیں اور بھی ہے مختوم علی خان نے جواب دیا میرے علم میں نہیں کہ کہیں اور ایسا ہو چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ایوب خان نے آئین سے تجاوز کیا تو یہ سلسلہ آگے چلتا گیا 1973 کا آئین بنانے والے زیادہ دانشمند تھی بعد میں کچھ لوگ ٹہلتے ہوئے آئے کہ چلو اس میں کچھ اور ڈال دو تاکہ جس کو جب دل چاہا ناہل کر دے گے نیب کیس میں سلائی آفتہ کیلئے ناہلی دس سال ہے تو یہاں تاہیات کیسے ہوئی پارلیمنٹ نے مدت پانچ سال تیہ کر دی ہے اور اس قانون کو کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا کاغذاتے نامزدگی میں پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس کتنا سونا ہے اگر آپ وہ انگوٹھی بھول جائیں جو بی بی نے پہن رکھی ہے چیف جسٹس نے مخدوم علی خان کو نواز شریف کا نام لینے سے روک دیا کہا سیاسی لوگوں کے نام نہ لیں جو خود عدالت نہیں آئے ان کی وقارت بھی نہ کریں ہم نے پبلک نوٹس دیا مگر کوئی سیاسی جماعت فریق نہیں بھی چیف جسٹس قاضی فائزسہ نے سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال کے سمیو اللہ بلوچ کیس فیصلے پر سوالات بھی اٹھا دیئے کہا اس حق خاکوانی کیس میں سات رکنی بینچ تھا جبکہ سمیو اللہ بلوچ میں پانچ رکنی تھا سات رکنی بینچ نے کہا یہ معاملہ لارجر بینچ دیکھے گا تو بعد میں پانچ رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ کیسے دیا یا تو ہم کہیں کہ سپریم کورڈ کے ججز کا احترام کرنا ہے یا کہیں نہیں کرنا جسٹس منصور علی شاہ بولے الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے سمیو اللہ بلوچ فیصلے کو بے اثر کر دیا گیا جسٹس جمال مندوخیل نے کہا لوگوں کو اتیک کرنے دیں کون سچا ہے کون اماندار ہے جسٹس منصور علی نے ریمارکس دیئے کہ ایک مخصوص کیس کے باعث ہلکے کے تمام لوگ اپنے نمائدے سے محروم کیوں ہوں